موسیقی اپنے آپ کو بے گناہ ہوتے ہوئے گناہ گارڈ ڈیکلیئر کروایا اور وہ کون مجھ سے زیادہ شخصیت ہو سکتا ہے جس نے آپ کے عطاب کا سامنا نہ کیا ہو تو جناب نواز شریف صاحب جو ہے اس معاملے کو لے کر اب جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس بات کی استعداد کرنے جا رہے ہیں کہ جناب چھے ججز نے اگر اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کے اوپر اثر انداز ہو کر منمرزی کے فیسٹل لینے کی کوشش کی جاری ہے اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں کہ جناب وہ کون ہو سکتا ہے جس نے مجھ سے زیادہ اس ساری صورتحال کا سامنا کیا ہو لہٰذا اگر ججز کے اوپر اگزیکٹیو کے دباؤ یا اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ اداروں کے دباؤ کا معاملہ ہے تو مجھے سنے بغیر میرے گواہوں کو دیکھے بغیر میرے گواہوں کی گواہی کو پرکے بغیر اور حالات اور واقعات کا جائزہ لیے بغیر تو جناب آپ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے اور خاص طور پر وہ تمام جج صاحبان جو نساری ٹولے سے تعلق رکھتے تھے یا بندیالی ٹولے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے نواز شریف کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا تھا جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو سزائیں دلوائیں دی ان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت وہ انسانی حقوق اور جمہوری ازادیوں کے سال سال عدلیہ کی بالا دستی کے چیمپین بنے جا رہے ہیں خود ان کی عدالتوں کے اندر جس جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حق تلفی کی گئی جس طریقے سے اس بات کی استعدا کے جناب مجھے جیل سے ہسپٹل منتقل کر دیا جائے یا جناب میرے مقدمے کے فیصلے کو دو ہفتے کے لیے یا چار ہفتے کے لیے یا چار دن کے لیے موخر کر دیا جائے اس طرح کی استعداوں کو بھی مسترد کیا گیا بلکہ زمانت کی درخواستوں کو دو دو سال کے لیے التوان میں رکھا گیا وہ جج صاحبان آج جناب اگر انسانی حقوق اور عدلیہ کی بالا دستی کے چیمپین بن رہے ہوں تو ان کو کینڈے میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے اب نواز شریف کا اس معاملے میں منظر عام پر آنا اور اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ اور پاکستان جانا اس وقت کی عدالتی شخصیات کے لیے تو یہ بہت بڑے خطرے کا سبب ہے کیونکہ اس کے اندر جناب ان کے اپنے ایکسپوز ہونے کے بہت ہی زیادہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ سوال آئے گا نہیں بڑا لوجیکل سوال ہے کہ وہ دباؤ جو کل جائز تھا وہ آج حرام کیسے ہو گیا وہ دباؤ یا وہ خواہشات جن کو عملی جامعہ پینانے کے لیے دو سال کی محنت کا ذکر کیا جارہ تھا اور نواز شریف کو اندر رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا اگر وہ سب کچھ اس وقت جائز تھا تو اب ناجائز کیسے ہو گیا وہ کام اگر آپ کرے تو درست ہے وہ کام کوئی اور کرے تو غلط ایسا نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ سارے معاملات کیوں سمجھے ہیں یہ ایک امپورٹنس ہوال ہے لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جنرلیسٹوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے خاک سار کی طرف سے پیش کی جانے والی خبر کی نہ صرف تصدیق ہو گئی ہے بلکہ آج دنیا نیوز نے اس کے اوپر ایک مکمل طور پر اپنے اخبار میں شہ سرخی شائع کی ہے جو اس وقت اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خاک سار نے جس ملاقات کے حوالے سے جن جن نقاط کا ذکر کیا تھا وہ تمام کے تمام نقاط نہ صرف اسی خبر کے اندر سامنے آئے ہیں بلکہ اس بات کا بھی اسی خبر کے اندر ذکر کیا گیا ہے جناب کہ نواز شریف صاحب اب موڈل ٹاؤن کے اندر منڈلی لگائیں گے موڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھیں گے اور موڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر سیاست کے اوپر اپنا جو آثورٹی ہے اس کو ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس خبر کے اندر اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے جو اید سے اگلے روت میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ نواز شباز شریف صاحب سے بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون اسطیفہ طلب کر لیا گیا ہے اور وہ بہت جلد اپنا اسطیفہ دے دیں گے جس کے بعد نواز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر جو اپنے فرائز انجام دیں گے دنیا نیوز کی یہ خبر کا عقص آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اس بات کا بازابتہ طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بلکل ایسی ہی ہیں جس کے اندر نواز شریف نے کہا کہ اب وہ پارٹی کو منظم کرنے کے لیے خود میدان میں نکلیں گے جس کے لیے وہ موڈل ٹاؤن میں نون لیک کے دفتر میں دیرے لگائیں گے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب چلو لیکن میں نے سعودی عرب جانے سے انکار کر دیا کیونکہ جب میرے پاس کوئی عودہ ہی نہیں ہے تو میران شباز شریف کے ساتھ سعودی عرب جانے کا کوئی تک نہیں بنتا نواز شریف سے حکومت کے بارے میں جب سوال ہوا تو نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ بندی ہوئی حکومت ہے اور ہم نوزل ہیں بہت مسائل ہیں حکومت کے پاس چیلنجز ہی چیلنجز ہیں انہیں کہا جناب آپ عوام میں کیوں نہیں جاتے تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس ہے کیا جو جا کر میں عوام کو بتاؤں عوام کے لیے میرے پاس دینے کے لیے ایسا کون سا ریلیف ہے جس کے ذریعے میں عوام کے ساتھ پاس جاؤں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اس کا مطلب یہ ہے جناب یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت اس لیول پر پرفارم نہیں کر رہی جس لیول پر جا کر اس کو پرفارم کرنا چاہیے اور انہیں اس بات کا بھی اطراف کیا ہے اسی خبر کے اندر کہ موجودہ حکومت کے پاس حکومت تو ہے شباز شریف صاحب کے پاس حکومت تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے اور یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے موجودہ حکومت پر جس طریقے سے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسیٹسفیکٹری ان کا جو ایٹیٹیٹوڈ ہے وہ نہ صرف اس بات کا اکاس ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے بلکہ ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ موجودہ حکومت چیلنجز کے اوپر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن ان کے اوپر جو مختلف سیکٹرز کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے وہ ان کی پرفارمنس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اسی لیے نواز شریف کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مہنگائی کی کمی کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ انتخابات سے دو تین روز پہلے ہی انہوں نے اس بات کا وضع طور پر اعلان کر دیا تھا کہ اگر ان کی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو وہ وزیر آزم کے امیدوار نہیں ہوں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میرے پاس میں نے تین مرتبہ وزارت عثمہ بغد لی ہے لہذا مجھے اس کا کوئی چاند نہیں لیکن حالات کا تقاضی یہ ہے کہ اب ہمیں ذرا سو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور سیاست کو اس لیول پر نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں پر آ کر سیاست ریاست کے لیے مسئلہ بن جائے اور یہ سوٹحال اس وقت درپیش ہے جہاں پر سیاست ریاست کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے چلی جا رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ نوازشریف صاحب نے ان ایشوز کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو بہت ہی زیادہ متنازہ ایشو ہے خاص طور پر عدلیہ سے ریلیٹڈ یہ فیصلہ جو مستملی قنون کی طرف سے سامنے آیا ہے نوازشریف صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی لیگلی ٹیم کے ساتھ اس حوالے سے مشاورت مکمل کر لی ہے کہ وہ چے ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ان کو عدالتی امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے اس مقدمے کے اندر وہ فریق بننے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوازشریف صاحب عدالت سے اپنی نا اہلی کو بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے نوازشریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ مسلسل نا انصافی کی گئی چاہے وہ جو ہے بار اکتوبر 99 کا واقعہ آتھ ہوں جہاں پر مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تھا اور عدالتی احکامات کے ذریعے نوازشریف صاحب کو تیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر سزائیں سنائی گئی تھی اور نوازشریف صاحب کو عمر قید اور شوازشریف صاحب کو عمر قید کی سزائیں دی گئی تھی یا اس کے بعد آگے چل کر نوازشریف صاحب کی جلا مطنی تھی اور دالتی احکامات جس میں اس بات کو واضح طور پر کہا گیا تھا کہ نوازشریف کی وطن واپسی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ احکامات دیئے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جب نوازشریف صاحب وطن واپس آ رہے تھے تو ان کے جہاز کو واپس ڈیورٹ کر دیا گیا تھا جدہ تاکہ وہ پاکستان میں لینڈ نہ کر سکے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوازشریف صاحب یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہر ایک قدم پر ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی اور خاص طور پر جب ان کی تیسری گورنمنٹ تھی اور ان کی تیسری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بازابطہ طور پر گٹ جوڑ کیا علامت احر القادری اور عمران خان کے ساتھ اور ان کو ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا اور پھر پانامہ کے نام پر اکامہ نکال کر نوازشریف کو سزا دی نوازشریف صاحب ان ساری سنتحال کو کسی طرح بھی بولانے کے لیے تیار نہیں ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے عزدانہ کردار کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو خطچے ججس کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا جائے بلکہ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور اس لیول تک پہنچایا جائے کہ مستقبل میں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی امکانات ہی مکمل طور پر ختم ہو جائیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محض ان چھے ججس کے حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ماضی میں کیے جانے والے جو اگڑامات ہیں ان کو بھی متنظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے نکتہ آغاز بیس سو ستارہ سے کیا جا سکتا ہے اور اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا جائے گا نوازشیل صاحب کی طرف سے کی جانے والی استعدامے کے عدالہ جو ہے وہ بیس سو سترہ میں ان کی نا اہلی اور نوازشیل صاحب کی نا اہلی کے لیے کی جانے والی پلیننگ کا بھی نوٹس لے جو اب کھل کر سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کا جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں عدالتی ریکارڈ کا بھی اب وہ حصہ بن چکے ہیں شلامباد ہائی کورٹ بار سے ان کا خطاب بھی ایک تاریخی احسیت رکھتا ہے لہٰذا شاکت عزیز صدیقی صاحب کے وہ الزامات جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب اس وقت کے ڈی جی سی یعنی میجے جنرل فیض حمید نے جو بعد میں ڈی جی آئی سائی بنے الیٹرینٹ جنرل کے عدے پر فائز ہوئے کور کمانڈر پیشا پر رہے کور کمانڈر بہاول پر رہے انہوں نے اثر انداز ہوئے تھے اور انہوں نے شاکت صدیقی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کی زمانت کی درخواست آپ کی عدالت میں آئی تو آپ کیا کرے گے تو جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو قانون کہے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا تو اس پر جناب فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب اس طرح تو ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد دھڑنا کیس میں بھی افسار عالم صاحب جو اس وقت چیئرمن پیمرہ تھے ان کی طرف سے بھی عدالت کے روگرو دیے جانے والے بیان اور پھر فیض آباد دھڑنا کیس کے انکوئری کمیشن میں دیے جانے والے بیانات بھی اس سمت میں مکمل طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ کاروائی کی گئی تھی اور اس کاروائی کے نتیجے میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور منتقب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سازش کی گئی تھی لہذا جب تک ان کرداروں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی موجودہ دور میں کیے جانے والے اقدامات کے خلاف جو کاروائی ہے وہ ناکافی ہوگی اور پھر عدلیہ پر دروازہ ہے وہ ہر صورت کھلا رہے گا اور اگر اس دروازے کو بند کرنا ہے تو پھر جناب اس مسئلے کو فوری طور پر سیٹل کر دیا جانا چاہیے تاکہ ہر ایک معاملے کو اٹریس کیا جائے اور خاص طور پر وہ فری جو حقیقی معنیوں میں متاثرہ ہے وہ شخص جس کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین مرتبہ نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی اور عدادتوں نے اس کو ایک پنچنگ بیگ کے طور پر استعمال کیا تو اس شخص کی طرف سے اگر انصاف کی استدعہ کی جا رہی ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ معاملہ کھول ہی دیا ہے اگر یہ پنڈورا باکس آپ نے کھول ہی دیا ہے تو جناب میرے بھی فیصلے کر دیو میرے بھی معاملے کا نتارہ کر دو مجھے کمز کمی اس بات کا تو اس حال دلا دیں کہ جناب مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے اور یہ یقینی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ادھر نواشی صاحب کی یہ اپیل ان کے سامنے آتی ہے اور اس اپیل کے تحت کہ جناب وہ اس مقدمے میں فریق بن گئے وہ تمام جو صورتحال ہے جو بیس سو سترہ اور بیس سو سترہ سے پہلے سامنے آئی تھی اس کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا خاص طور پر ان تمام جیسی صاحبان کے لیے بالخصوص جسٹس اترمین اللہ صاحب کے لیے جنہوں نے حالیہ جو عدالتی کاروائی کا آرڈر تھا اس کے اوپر بھی اترازات کیے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ بہت سارے معاملات جن کا نواز شریف صاحب ذکر کریں گے وہ براہ راست اترمین اللہ صاحب کی بطور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ ٹینیور سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر خود اترمین اللہ صاحب نے عدالتی روایات کے پرخلاف جا کر جناب نواز شریف صاحب کو اندر رکھنے کے لیے اس وقت کی انتظامیاں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نہ صرف بھرپور ساتھ دیا تھا بلکہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو دو سال تک ان کی زمانتوں کی درخواستیں جو یہ ہیں اسلامباد ہائی کورڈ سے ہیں وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے تھے تو اس صورت میں ان کے پاس بھی مو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جناب ان کا بھی ساکھوش ہوا ہے جس طرح اترمین اللہ صاحب کا اور شاید وہ جو ہے نا وہ مو بھی تو اپنی مثال کے لیے بات کی جاتے کہ پاندے جل جانا کوہ مالیا سر کرنے چل جانا نیپال جل جانا تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے جیسے اب ان کے بھی ساکھوش ہونے اور نیپال یہ بھٹان جانے کا ٹائم آگیا ہے کیونکہ یہ ایسی سوٹ کیال ہوگی جو اترمین اللہ صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ نہ صرف سنگین ہوگی بلکہ ان کے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے اب تو میاں صاحب آگئے ہیں وگر نے جن تو میاں آئے گا لگ پتا جائے گا اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میاں کے آنے کا اور کسی کو پتا چلے نہ چلے اترمین اللہ صاحب کو ضرور پتا چلنے جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اترمین اللہ صاحب کے بارے میں جو سوالات اٹھیں گے ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوں گے اپنے جائے کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت چکے ہیں